ہیلو ایوڈیو اس ویڈیو کے اندر ہم ڈیفرنٹ سٹاک لیولز کو سٹڈی کریں گے کہ میکسیمم لیول کیا ہوتا ہے، مینیمم لیول کیا ہوتا ہے، سیفٹی سٹاک کیا ہوتا ہے، بفر سٹاک کیا ہوتا ہے، ری آرڈر لیول کیا ہوتا ہے اور ڈینجر لیول کیا ہوتا ہے اور اسی طرح lead time کیا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد maximum level, minimum level, reorder level اور danger level کو calculate کرنے کے different formulas کو بھی study کریں گے detail کے ساتھ کہ maximum level کو کیسے calculate کیا جاتا ہے minimum level کو کیسے calculate کیا جاتا ہے reorder level کو کیسے calculate کیا جاتا ہے اور danger level کو کیسے calculate کیا جاتا ہے different stock levels کو study کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ stock level کی کیا مطلب ہوتا ہے stock level is defined as the quantity of stock available of any item in the warehouse at the given time stock level کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی item کی کتنی quantity warehouse کے اندر available ہونی چاہیے ایک given time frame کے اندر warehouse کے اندر different type کی inventory پڑی ہوتی ہے اور ہر ایک type of inventory جو ہوتی ہے اس کا ایک specific level ہونا چاہیے ایک specific quantity ہونی چاہیے warehouse کے اندر stock level کا مطلب یہ ہے کہ warehouse کے اندر ہمیشہ optimal stock level ہونا چاہیے وہ stock level جو کہ کسی بھی company کو اپنے business operations کو چلانے کے لیے جو stock چاہیے وہ ہر وقت available ہونا چاہیے کہ آپ کو کبھی بھی out of stock نہیں ہونا چاہیے مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس inventory بالکل ختم ہوگی ہے اسے کہتے ہیں out of stock اور نہ ہی over stock ہونا چاہیے over stock کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری inventory پڑی ہوئی ہے لیکن ابھی آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑی inventory کے recording ہمیں بہت سارے decisions کرنے ہوتے ہیں کہ for example ہمیں کتنی quantity order کرنی ہے جب کبھی quantity minimum level کو approach کرتی ہے تو اس سے پہلے ہمیں order place کرنا ہوتا ہے لیکن وہاں پہ اس چیز کو evaluate کیا جانا چاہیے اس چیز کو calculate کیا جانا چاہیے کہ ہمیں کتنی quantity order کرنی ہے تاکہ ہم over stock نہ ہوں اور ہمیں کب کب order place کرنا ہے کس frequency سے order place کرنا ہے تاکہ جو ایک optimal stock level ہے وہ maintain رہے اور اسی طرح safety stock level کو determine کرنا safety stock کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ level ہے جو کہ ہر وقت آپ کے ویر آس کے اندر ہونا چاہیے different type of inventory کے جو safety stock levels ہوتے ہیں وہ different ہوتے ہیں لیکن company اس کو پہلے سے evaluate کر کے رکھتی ہے کہ for example ایک A type کی inventory ہے تو اس کی ہمیں کتنی quantity ہر وقت چاہیے ہوگی کہ یہ ویر آس کے اندر پڑی رہے اس کو کہتے ہیں safety stock تو safety stock level بھی آپ calculate کرتے ہیں کہ اتنی inventory minimum آپ کے ویر آس کے اندر ہونی چاہیے optimal stock level کا goal ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ maximum profitability کو achieve کرنا inventory management کے اندر اگر آپ out of stock ہوں گے آپ اپنی production continue نہیں کر سکتے جس سے production loss ہو سکتا ہے اور اسی طرح اگر آپ over stock ہوتے ہیں تو اس سے wear housing cost بڑھ جاتی ہے ان دونوں کے درمیان balance strike کرنا پڑتا ہے کہ out of stock بھی نہ ہو اور over stock بھی نہ ہو یہ goal ہوتا ہے optimal stock level کا اب ہم different stock levels کو study کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ maximum level کیا ہوتے ہیں maximum level کا مطلب یہ ہے the largest level of quantity of an item to be stored in the warehouse at any time maximum level جیسے کہ اپنے نام سے obvious ہیں کہ maximum کہ کسی ایک item کی جو largest value ہے نا جو largest quantity ہم wear house کے اندر store کر سکتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں maximum level اب ایک wear house کے اندر جو space ہوتے ہیں نا وہ limited ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ unlimited items کو store کر سکے تو limited space کے اندر آپ کو limited number of units store کرنا پڑتے ہیں different type of inventories کی against ان کا maximum level define کیا جاتا ہے کہ for example ایک inventory ہے اس کے ہم 500 units رکھیں گے maximum یا 400 units رکھیں گے یا 300 units رکھیں گے اس سے زیادہ نہیں رکھنے تو یہ ہوگی maximum level کہ کوئی بھی ایک item اس کا جو largest level ہے نا جو ہم wear house کے اندر رکھ سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں maximum level اور maximum level سے اوپر کبھی بھی quantity نہیں رکھی جاتی wear house کے اندر مطلب کبھی بھی maximum level کو cross نہیں کیا جاتا ہے maximum level کو cross کرنے کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ آپ over stocking کی طرف جا رہے ہیں آپ کو inventory کی اتنی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ extra inventory کو store کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں over stocking اور جب بھی over stocking ہوتی ہے نا تو definitely اس کے اوپر آپ کا capital بھی زیادہ لگتا ہے اس کے لیے آپ کو space بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور اس سے wear housing cost بھی بڑھ جاتی ہے تو maximum level کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ the largest level of a quantity of an item to be stored in the warehouse at any time اب یہ ہمارے پاس ایک graph شو کیا گیا ہے جہاں پہ ایک maximum level ہے پہ reorder level ہے minimum level ہے تو یہ جو اوپر کی line ہے یہ شو کرتی ہے کہ maximum level maximum level سے اوپر کبھی بھی نہیں جانا ہوتا یہ کیسے بھی inventory جو largest quantity ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں maximum level کہ for example اب یہ ہمارے پاس کوئی ایک particular inventory تھے اس کے یہ جو 600 units ہیں نا یہ اس کی largest quantity ہے wear house کے اندر نا 700 units کو نہیں praise کریں گے یا 800 units کو place نہیں کریں گے مطلب maximum کی limit کو cross نہیں کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ آپ over stocking کی طرف جا رہے ہیں جس کی وجہ سے wear housing cost بڑھ جاتی ہے اور ہمارا goal کیا تھا کہ maximum profitability کو achieve کرنا inventory management کے اندر اس لئے maximum level کو exceed نہیں کیا جاتا ہے اب maximum level کو کیسے calculate کیا جاتے ہیں maximum level کا simple سا formula ہوتا ہے maximum stock level is equal to reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption multiplied by minimum reorder period اس formula سے ہم maximum stock level کو calculate کر سکتے ہیں اب اگر ہم اس diagram کو study کریں تو سب سے اوپر ہے maximum level اب maximum level کی inventory جب wear house کے اندر پڑھی ہوتی ہے تو یہاں سے consumption start ہوتی ہے مطلب جو inventory wear house کے اندر پڑھی ہے اس کی consumption start ہو گئی consumption start ہوتے 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 ہی یہ ایک ایسا point آتا ہے جہاں پہ اس particular item کو reorder کیا جاتا ہے مطلب minimum level کو approach کرنے سے پہلے ایک level آتا ہے جہاں پہ اس inventory کو reorder کیا جاتا ہے بکاز ہم کبھی بھی minimum level سے نیچے نہیں جانا چاہ رہے ہوتے ہیں بکاز اگر آپ minimum level سے نیچے چلے جاتے ہیں تو company اپنے business operations نہیں چلا سکتی اپنے production نہیں چلا سکتی کیونکہ آپ کو inventory کے minimum level چاہیے ہوتا ہے اگر آپ کے پاس inventory ختم ہوگی تو آپ کبھی بھی اپنے production processes کو یا جو customers کی requirements ہیں ان کو achieve نہیں کر سکتے تو اسی لئے minimum level کو approach کرنے سے پہلے ایک ایسا level آتا ہے جہاں پہ اس inventory کو reorder کیا جاتا ہے اس level کو کہتے ہیں reorder level اور reorder level یہ وہ point ہوتا ہے جہاں پہ inventory کو reorder کیا جاتا ہے اور اسی طرح inventory کم ہوتے ہوتے minimum level کو achieve کرتی ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس fresh stock آ جاتا ہے اور پھر یہ دوبارہ maximum level پہ inventory پہنچ جاتی ہے for example یہ 600 units ہیں یہ maximum level ہے اور جیسے ہی inventory 300 units پہ آئی نا تو نیا order place کر دیا گیا اور جب inventory نے 200 units تک پہنچی تو اس پہ ہمارے پاس نئی inventory آگی اور overall جو stock ہے نا وہ پھر سے 600 پہ پہنچ گیا اور اسی طرح پھر سے consumption start ہو جاتی ہے جیسے ہی وہ reorder level پہ آئی نیا order place کر دیا گیا اور جب نیا order receive ہوا تو پھر سے inventory 600 units پہ پہنچ گئی reorder level پہ نیا order place کیا جاتا ہے اور جب نیا order آ جاتا ہے جب order place کیا جاتا ہے اور جب نیا order مل جاتا ہے اس کے درمیان کا جو time difference ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں lead time مطلب reorder level پہ company نے ایک order place کیا نئی inventory کو purchase کرنے کے لیے جب اس نے order purchase کیا اور جب اس کو inventory receive ہوئی اس کے جو درمیان کا time ہوتا ہے نا یہ کہلاتا ہے lead time تو maximum stock level کے اندر یہی ساری چیزیں use ہوئی ہیں کہ reorder level کہ reorder level آپ کا کیا ہے کتنی quantity reorder کی ہے آپ کی minimum consumption کیا ہے اور minimum reorder period کتنا ہے next ہے lead time اب lead time کو ہم detail سے study کرتے ہیں کہ lead time کا مطلب یہ ہے the time interval between placing a new order and receiving an order کہ ایک نئے order کو place کرنے اور اس کے receive کرنے کے درمیان کا جو time difference ہے نا یہ جو time interval بنتا ہے نا اس کو کہتے ہیں lead time عام طور پر جو supplier ہوتے ہیں جو vendor ہوتے ہیں نا وہ کسی بھی product کو deliver کرنے کا ایک time period دیتے ہیں کہ for example ایک vendor یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ product 10 سے 15 دن کے اندر مل جائے گی اب یہ انہوں نے time interval بتا دیا کہ جو order آپ نے place کیا ہے اس کے according جو products ہیں ان کی delivery آپ کو 10 سے 15 دن کے اندر مل جائے گی اب یہ جو 10 دن ہے نا یہ minimum time ہے اور جو 15 دن ہے نا یہ maximum time ہے minimum lead time is equal to 10 days and maximum lead time is equal to 15 days اور اگر ہم نے average lead time calculate کرنا ہونا تو ان دونوں کو plus کر دیتے ہیں 10 plus 15 یہ بن گئے 25 اس کو 2 پہ divide کر دیں تو یہ بنتا ہے 12.5 days یہ بن جاتا ہے average lead time اس کو ہم آگے calculation میں utilize کریں گے next time minimum level minimum level is the level of the quantity of an item that must be maintained in the warehouse all the time minimum level کسی بھی item کی quantity کا وہ level ہوتا ہے جو کہ ہر وقت where house کے اندر ہونا چاہیے اور کبھی بھی inventory کو minimum level سے نیچے نہیں جانا چاہیے بکاز اگر آپ کی inventory minimum level سے نیچے چلی جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ company اپنی production کو continue نہیں کر سکتی ہے کیونکہ company کو اپنی production چلانے کے لیے customers کی requirements کو meet کرنے کے لیے ایک inventory کا level چاہیے ہوتا ہے جو کہ ہر وقت اس کے پاس ہونا چاہیے اسے کہتا ہے minimum level اور اگر آپ کی inventory minimum level سے نیچے چلی جاتی ہے تو یہ کسی بھی صورت میں favorable نہیں ہوتا ہے اس لیے minimum level سے نیچے جانے سے پہلے ہی ایک ایسا level آتا ہے جہاں پہ inventory کو reorder کر دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں reorder level تو basically reorder level کیا کرتا ہے کہ inventory کو نیچے نہیں جانے دیتا minimum level سے یہ جو minimum level ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں safety stock اور buffer stock کہ یہ ہر وقت ہونا چاہیے ویرہا اس کے اندر اس لیے اسے کہتے ہیں safety stock کے company کے operations کو safely چلانے کے لیے smoothly چلانے کے لیے یہ ضروری ہوتی ہے inventory اگر اس سے کم ہوگی تو آپ اپنی production کو یا business operations کو نہیں چلا سکتے ہیں اس لیے اسے کہتے ہیں minimum level safety stock یا buffer stock اب minimum stock level کو کیسے calculate کرتے ہیں minimum stock level is equal to reorder level کہ reorder level کیا ہے minus average rate of consumption multiplied by average reorder period average rate of consumption کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب آپ کے پاس maximum inventory ہوتی ہے نا تو یہ کس rate سے consume ہو رہی ہے ظاہر ہے اس کا ایک rate ہوتا ہے نا کہ آپ کو daily کتنے number of units چاہیے ہوتے ہیں اب for example آپ کو 50 units چاہیے ہیں یہ 30 units چاہیے ہیں جو 40 units چاہیے ہیں تو یہ آپ کا rate آگیا ہے کہ کس rate سے inventory consume ہوتی ہے تو اس کا جو average ہے اور اس کو پھر ہم reorder period سے multiply کرتے ہیں اور اس کا جو answer آتا ہے اس کو ہم reorder level سے minus کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے minimum stock level اس کا ایک اور فارمولا بھی ہوتا ہے کہ minimum stock level is equal to maximum consumption multiplied by maximum reorder period minus average consumption multiplied by average reorder period اس فارمولے سے بھی ہم minimum stock level کو calculate کر سکتے ہیں اب یہاں پہ average reorder period ہم کیسے calculate کرتے ہیں وہ پچھلی slide کے اندر تھا کہ اگر آپ minimum lead time اور maximum lead time کو plus کریں اور اس کو پھر 2 پہ divide کر دیں تو آپ کے پاس average lead time آ جاتا ہے اس فارمولا کے اندر average reorder period یا average lead time کو use کیا گیا ہے next آگیا reorder level اب reorder level یہ وہ point ہوتا ہے جہاں پہ اگر کوئی inventory پہنچ جاتی ہے تو وہاں پہ اس inventory کو reorder کرنا پڑتا ہے reorder level when the quantity of a material reaches at a certain level then fresh order is placed to purchase the materials again reorder وہ ایک certain level ہوتا ہے جہاں پہ کسی material کی quantity جب اس پہ پہنچ جاتی ہے تو ایک نیا order place کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی وقت آپ کی جو inventory ہے وہ minimum level سے نیچے نہ جائے تو یہ جو level ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے reorder level اور یہ جو reorder level ہوتا ہے یہ maximum اور minimum level کے درمیان میں کئی ہوتا ہے تو یہ depend کرتا ہے کہ آپ کی جو inventory ہے نا اس کی criticality کتنی ہے کتنی important ہے اگر جو زیادہ important ہوگی نا تو اس کو آپ جلدی order place کریں گے جو least important ہے نا اس کا order آپ بعد میں place کریں گے یا یہ جو reorder level ہوتا ہے نا یہ lead time کے اوپر بھی depend کرتا ہے کہ اگر آپ کا lead time زیادہ ہوگا نا تو آپ کا reorder level اوپر ہوگا مطلب آپ پہلے سے inventory کو order کر دیں گے یہاں پہ کسی اسی level پہ order کر دیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بہت زیادہ time لگنا ہے نئی inventory آنے میں اس لئے آپ اس کو پہلے ہی order کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ کا lead time کم ہے نا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو reorder level ہے وہ یہاں پہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہت کم time کے اندر fresh stock مل جاتا ہے order is placed before the materials reach minimum stock level کہ minimum level کو achieve کرنے سے پہلے ہی نیا order place کیا جاتا ہے بکاز اگر آپ minimum level کے قریب قریب آ کے order place کریں گے نا تو ایک lead time بھی لگتا ہے آپ کو time چاہیے ہوتا ہے order place کرنے اور delivery کے دورہاں تو اسی لئے minimum level سے پہلے ہی کہیں reorder کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ کے پاس جو inventory ہے نا اس کا sufficient اس کا جو optimal stock ہے وہ ہر وقت available رہے اب reorder level کو کیسے calculate کرتے ہیں reorder level is equal to maximum consumption multiplied by maximum reorder period اور maximum lead time کہ maximum lead time اور maximum consumption کو ہم multiply کریں تو یہ بن جاتا ہے reorder level next is danger level danger level minimum level سے نیچے کا ایک point ہوتا ہے کہ اگر آپ کی inventory minimum level سے بھی نیچے چلے گیا تو یہ minimum سے slightly نیچے کا point ہوتا ہے for example یہ آپ کا minimum level ہے تو یہ point جو ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے danger level اور اس پر inventory کو کبھی بھی نہیں پہنچنا چاہیے بکاز جیسے کہ اس کے نام سے obvious ہے کہ یہ danger ہوتا ہے یہ آپ کے لئے بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے یہ خطرناک اس لئے بھی آئے کہ یہ minimum سے بھی نیچے ہے تو danger level پہ کبھی بھی inventory کو نہیں آنا چاہیے danger level کو کیسے calculate کرتے ہیں danger level is equal to average consumption multiplied by maximum reorder period maximum reorder period یا maximum lead time کو اگر ہم average consumption سے multiply کر دیں تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے danger level ضے پر borrow پھر kor cent ڈیوی ڈیوی موسیقی